اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان فیکٹری والا اور آج کی سنڈے ٹریننگ کلاس میں پرفیوم بنانا سکھا رہے ہیں ڈالیں جی اس کے اندر سب سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ڈالیں کتنا ہے جی ڈالیں جی ٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایمل اس کے اندر ٹی ٹوئنٹی ڈالیں جی اس کے اندر سب سے پہلے ٹوئنٹی ایمل اب کیا ڈالیں لگے جی سندل سندل ہے جی ٹین ایمل ٹین ایمیر اس کے اندر سندر ڈالنے لگے یہ خوشبو تیار کریں جو پرفیوم ہوتا ہے یہ اس طرح کی بارٹلز کے اندر ملتا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کی ساری چلیں جی باقی چیزیں ڈالیں اس کے اندر ابھی اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتا جانا ہے تین کمپاؤنڈ کو مکس کر کے ایک نئی خوشبو بنائی جا رہی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ ایک نئی خوشبو بنے گی تین کمپاؤنڈ کون کون سے ہے ایک مسک ہے ایک بلو لیڈی ہے اور ملکی روز یہ تین خوشبویں ہیں یعنی تین خوشبووں کے کمپاؤنڈ ملا کے ایک ہم نے نئی خوشبو تیار کر رہے ہیں وہ ابھی ہم یہاں پر پرفیوم بنانے لگے ہیں سب سے پہلے ٹی ٹونٹی لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سندر ڈال دیا ہے سندر ڈال کے اور یہ جو تین خوشبویں ہیں ان کا کمپاؤنڈ بنا رہی ہے کمپاؤنڈ بنا کے وہ بھی ہم نے ٹین ایمل لینا ہے ٹوٹل وہ ٹین ایمل ہم اس کے اندر ڈالیں گے کم سے کم بیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ تیس منٹ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے لیکن ابھی ہم اس کا بیس منٹ یا تیس منٹ ویٹ نہیں کریں گے بس اسی طریقے سے اس کو مکس کریں گے جتنا یہ اچھا مکس ہو جائے گا اتنی اچھی خوشبو یعنی کہ اتنا اچھا یہ پرفیوم تیار ہو جائے گا کوشش کریں جب اس کو مکس کرنا ہے تو اس کو اوپر سے بند کر دینے یعنی کہ کسی چیز سے اس کو ڈھام دینا ہے تاکہ آپ کی خوشبو ضائع نہ ہو اڑے نہ تو یہ خوشبو تیار ہو گئی ہے اس خوشبو کو تیار کرنے کے بعد ہم اس طرح کے باٹلز کے اندر ڈال لیتے ہوتے ہیں ڈالیں جی کسی باٹل میں ڈال دیں اور اس کے بعد یہ جو باٹل ہے یہ باٹل ویسے تو کافی کاسٹلی ہے مارکیٹ سے ملتی ہے یہ جو میں نے پرچیز کیا یہ ایک سو ساٹھ روپے کی ایک باٹل ہے اس کے اوپر سٹکر لگتا ہے کمو بیس چھ روپے کا دونوں سائیڈوں پر سٹکر لگ جاتا ہے چھ روپے کا سٹکر لگتا ہے اور اس خوشبو کی کاسٹ کتنے نکلی ہے جی وہ دکھائیں مجھے یہ ہے جی اس خوشبو کی کاسٹ ٹوٹل آپ کو دکھا رہا ہوں ٹی ٹوانٹی آپ نے ٹی ٹوانٹی کتنا لیا تھا اس کے اندر ٹی 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 ٹوانٹی سیونٹی لیا ہے ٹی ٹوانٹی سیونٹی ایمل لینا ہے جی وہ سات روپے کا بنتا ہے سندل آئل دس ایمل لینا تھا وہ سولہ روپے کا بنتا ہے خوشبو جو ہم نے تین طرح کی خوشبویں لی ہیں جو ان کے کمپاؤنڈز لی ہیں وہ دس ایمل لی ہیں پچپن روپے کے ہیں بوتل ہماری ایک سو ساٹھ روپے کی آتی ہے لیبل اچھے والا بنواؤ بہت اچھی کوالٹی کا تو زیادہ دس زیادہ پندر روپے میں بنتا ہے اس کا جو ڈبا ہوتا ہے جیسے یہ ڈبا پڑا ہوا ہے اس طرح کا جو ڈبا ہوتا ہے وہ ڈبا کم ہو بیش پچھتہ روپے میں اچھا ڈبا بنتا ہے ویسے تو یہ دس پندر روپے میں بن جاتا ہے لیکن اچھے سے اچھا ڈبا جو پچھتہ روپے میں بنتا ہے تو ٹوٹل اس کے جو ایکسپینس ہیں وہ تین سو اٹھائیس روپے بنتے ہیں جی نوے ایمل آپ کا یہ کمپاؤنڈ بنا ہے نوے ایمل جو یہ جو پرفیوم ہے یہ اس کی کاسٹ پڑتی ہے جی تین سو اٹھائیس روپے اور اس پہ اگر دیگر اخراجات بائیس روپے اور لگا لیے جائیں تو ٹوٹل بنتا ہے جی تین سو پچاس روپے ریٹیل پرائس اس کی جو مارکیٹ میں ہے جی وہ نوے ایمل کی ہزار روپے ہے سب کو چیک کروائیں جی یہ خوشبو ہم نے اس کے اندر یہ ایک نئی خوشبو بنائی ہے اسی طریقے سے آپ خود تجربے کر سکتے ہیں مختلف کمپاؤنڈ مل جاتے ہیں مارکیٹ سے یہ کمپاؤنڈ لے کے اور یہی چیزیں ایڈ کر کے اور ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے اندر فکسر اگر اس خوشبو کو لمبے عرصے کے لیے بڑھانا ہو یعنی آپ نے اگر اس کی یہ کہلے کہ اس کی لائف دو دن تک ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ آپ خوشبو لگا لے دو دن تک ہوئی خوشبو آتی رہے تو اس کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں یہ خوشبو آپ نے لگائی ہے تھوڑا سے کومنٹس بھی دے دیں اگر اچھی لگی ہے چلو پہلے میں ڈیٹیل پوری کرلو اس کے بعد آپ کے کومنٹس بھی لیتے تو یہ جی ڈیٹیل پرائزز کی ہزار روپے ہوتی ہے اور ہول سیل ریٹ پر اگر اس کو ہم آٹھ سو روپے کی بوٹل دے دیں تو ایک بوٹل پر آپ کو کم سے کم چار سو پچاس روپے بچ سکتے ہیں تو جو شوکین ہیں اس کاروبار کو کرنے کے یعنی اس بزنس کو کوئی کرنا چاہتا ہے اگر شوکین ہے کہ ہم پرفیوم کا بزنس کریں تو آپ یہ بنانا آپ کو سکھا دیا ہے آپ کو ہم بنا کے دے سکتے ہیں یہ دکھائیں جی یہ خوشبو تیار کی ہے یہ جو اسی جیسے یہ تیار کی ہے یہ خوشبو انٹرنیشنل لیول پر سیل ہوتی ہے یہ ہم نہیں تیار کی ہے اور اس کا ریٹ جی انٹرنیشنل لیول پر ابھی یہ سیل ہو رہی ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں سر یہ سیل ہو رہی ہے اور یہ دس ہزار روپے میں سیل ہو رہی ہے یہ صرف اتنے سے ٹھیک ہے جی کاسٹ کتنی آئی ہے آپ کے سامنے آپ کو بتا دی یہ دس ہزار روپے میں سیل ہو رہی ہے یعنی اگر کوئی اس کو ایمازون پر سیل کرنا چاہے دراز پر سیل کرنا چاہے اس طرح کی خوبصورت اچھی پیکنگ کریں ذرا انٹرنیشنل لیول کی لگے بھی پیکنگ کر کے اس کو سیل کریں اچھے خاصے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور یہ فیمیل کے لیے تو ایک لا جواب توفہ ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ ضرور کریں اس طرح کے کاموں کو ساتھ ساتھ بے شک جو بھی بزنس کریں لیکن اس طرح کے کام ضرور کریں تو یہ تھا جی ایک آج کا بزنس آئیڈیا یعنی کہ اس پہ اگر آپ لوکل بھی سیل کریں گے تو کم سے کم چار سو پچاس روپے اس پہ بچت آتی ہے اور اگر آپ اس کو ایمازون پہ دراز پہ علی بابا پہ ان پہ سیل کریں گے تو اور زیادہ بچت آپ کم آ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا جی فیڈ بیک دیجئے گا کیسا تھا سر یہ خوشبو کیسی ہے آپ بتائیں سر بہت اچھی ہے اچھا لگی یہ تھوڑا سا اور باقی آپ بتائیں جی کیسی ہے کمال ہے باقیوں کے خاص طور پر ہیدر آبادی سے ضرور پوچھیں اپن کو کیسی لگی جی پورا بتائیں اچھا 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 دماغ کو نہیں چڑھا اچھا اچھا انہوں بیج نہیں دینا ساتھ ہزار اچھا اچھا یہ اصل میں اس کا جو سکولوں کے اندر کالجز کے اندر لیبارٹریز ہوتی ہیں یہ ان کا انسٹرومنٹ ہے ہم لوکلی جو بنا کے دیتے ہیں وہ سٹیل میں ہم ایک سر بنا کے دیتے ہیں یعنی اس کو سٹینلیس ٹیل میں بنایا جا سکتا تو وہ بنا کے دیتے ہیں یہ چھوٹے پیمانے پر خوشبو کے لئے نہیں وہ مکسر اور ہیں یہ چھوٹے پیمانے پر ایک ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ صرف ایکسپیریمنٹ کی حد تک ہے اگر اس کو بڑے پیمانے پر کرنا ہو تو یہ کر سکیں لینجی یہ آج کی کلاس ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے یہ پرفیوم کی کلاس تھی پرفیوم بنانے کی ہم نے کلاس کی ہے اور اسی طرح کی ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ہم سکھاتے رہے ہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کلاس اٹینڈ کرنے کی یا پروڈک کو سیکھنے کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہاں یہ جو میں نے پرفیوم بنانا سکھایا کلاس میں ہم بالکل فری سکھاتے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی رابطہ کرے تو پھر ایسی پروڈک کی میں کم سے کم دس ہزار پر فیس چارج کرتا ہوں بہت شکریہ دوستو اپنا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ پاکستان زندہ بات